سلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتا ہے آپ کا دوست ڈاکٹر ایمالی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میڈیسن ہیلپر ڈاکٹر ایمالی میں اور یہ چاہتا ہے کہ آپ سب خیرہ آفیت سے ہوں گے اسی کے ساتھ دوستو آج میں ہیلتھ سپلیمنٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ ہم کو ہیلتھ سپلیمنٹ کیپسول فرم میں میں لیا ہوں آج اسی کے بارے میں بات کروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے تاکہ آپ کو پوری پوری جانکاری حاصل ہو سکے اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل میڈیسن ہیلپر ڈاکٹر ایمالی کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا جو میں کیپسول آیا ہوں ہیلتھ سپلیمنٹ میں کام کرتا ہے یہ بھی میڈیسیل پروپرٹی میں نہیں آتا ہے یہ فوڈ سپلیمنٹ میں آتا ہے اس کا نام ہے کے ٹو پیکس کیپسول دوستو اس میں میں بتا دوں آپ کو ویٹامین کے ٹو سیون اس کے اندر کمپنین ڈالا ہے کیلشیم ڈالا ہے کیلسیٹرول ڈالا ہے بورون اور جنک ڈالا ہے یہ ٹیبلیٹ فرم میں ہے دوستو اس میں ہم کو ہماری ہیلتھ سپلیمنٹ کے طور پر بہت بہتر کام کرتا ہے ہماری بوڈی میں جو جن ویٹامین کی کیلشیم کی کمی آج کی ٹائم میں ہم کو کھانے سے نہیں مل پاتی ہے ان کو یہ ہماری پروائیڈ کراتا ہے پوری کرتا ہے اس کی میں اندر سے ہی پیکنگ دکھا دوں یہ آپ کو کے ٹو پیکس کے نام سے آتا ہے اور یہ اس پہ دوستو ڈبے پہ ایف ایس آئی کی مہور آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا فوڈ سپلیمنٹ میں آتا ہے میڈیسین میں نہیں آتا ہے اس کو آپ اس کی خوراک جو ہے ایک گولی روز لینیم کو پانی سے مل جاتی ہے یا دودھ سے لے سکتے ہیں اس کی ایم آر پی کی بات کریں تو اس پہ ایم آر پی جو ہے وہ ون فور فائی روپیز یعنی ایک سو پینتاریس روپی پر ٹی بلینٹ پر ٹی بلینٹ ٹی بلینٹس ہوتا ہے لیکن الگ 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 کمپنی کی الگ الگ رینج میں مل جاتی ہے یعنی کہ ہم کو یہ آٹھ سے بیس روپے کے بیچ میں گولی الگ الگ کمپنی کی مل جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو ایک گولی دن میں ایک بار استعمال کریں اور اس کو دوستو آپ لگاتار مہینہ دو مہینہ سال بار استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کوئی اور دوائی لے رہے ہیں کوئی اور ملٹی ویٹامین یا ہیلتھ گوشت کے دوائی لے رہے ہیں یا ڈائیٹری سپلیمنٹ کو لے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بینا مت لیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تب ہی اس کو لیں اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ میں جو آپ اس نے دے رکھئے میڈیسین وہ بھی لے رہا ہوں اور یہ لہنا چاہتا ہوں کیا میں لے سکتا ہوں تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کیا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو اپنی دوسری چیز کی ڈوز میں نے بتا دی اس کا سائیڈ ایفیکس سائیڈ ایفیکس یہ ہی ہے کہ اگر یہ تو اس کے اندر ہماری ویٹامین ہیں اگر یہ ویٹامین کا لیویل ہماری بوڈی میں پہلے سے ہی نورمال ہے یا بڑھا ہوا ہے تو ان کو آپ نہیں لیں کیلشیم مان لو ہمارا نورمال ہے تو اس کو اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو کیلشیم کا لیویل بڑھا جائے گا اسی کے نامے ٹیویٹامین کے ویٹامین کے ٹو سیون اگر ہماری بوڈی میں پہلے سے ہی نورمال ہے اگر آپ کو پریشانی نہیں ہے اس کو اپنے ڈاکٹر سے بغیر استعمال مت کریں اپنے ڈاکٹر سے اس کی رائے لیں آپ کو بھی فوڈ سپلیمنٹ لے رہے ہیں یا آپ کو کسی بھی دوائی سے ایلرژی ہے یا کسی فوڈ سپلیمنٹ سے ایلرژی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے پریسکرائب کروائیں اس کے بعد اس کی ڈوز بنائیں اس کو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر بلکل مت لیں اسی کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہوئے اور ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ جے ہند جے بھارت